اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک خاتون پوچھتی ہے مولانا صاحب جس میڈ کے اوپر بیہ بیوی نے ازواج تعلق قائم کیا ہے ہم بسری کی ہے کیا اس میڈ کے اوپر لیٹنا اس کی چادر استعمال کرنا جائز ہے کے نا جائز ہے بہت اہم مسئلہ ہے دیکھیں جس میڈ کے اوپر آپ نے جس چار پائی کے اوپر جس چادر کے اوپر جس کپڑوں میں آپ نے ہم مسئلہ کی ہے اگر ان کپڑوں میں اس بیڈ پر اس چادر پر ناپاکی لگ گئی ہے میری یہ کترے لگ گئے ہیں تو وہ کپڑے وہ چادر ناپاک ہو جائے گی وہ بیڈ ناپاک ہو جائے گا وہ گندہ ناپاک اس کو آپ کو دھونا پڑے گا اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ کپڑے کو کچھ لگا ہے نہ چادر کو کچھ لگا ہے نہ بیڈ کو کچھ لگا ہے تو پھر واتوہ ہو باد میں پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے اتنا پیچیدہ میں جانے ضرورت نہیں ہے کپڑے ناپاک اس وقت ہوتے ہیں جب گندگی اس میں لگتی ہے بستر ناپاک اس وقت ہوتے ہیں جب اس پر گندگی لگتی ہے جب گندگی لگی ہی نہیں ہے پانی لگا ہی نہیں ہے گندگی کچھ لگا کوئی منی کا لگی نہیں ہے تو پھر کیوں ناپاک ہوں گے لہٰذا ہم مسئلی کرتے ہیں وقت بعض دفعہ نیچے ایک الگ کپڑا ہوتا ہے اس کو رکھ لیا جاتا ہے تاکہ جو گندگی ہو جس طرح کا پانی اس سے صاف کر لیا جائے تو پانی اس کے ساتھ ہوتا ہے اگر بیٹ کی اوپر چادر کی اوپر کچھ نہیں لگا تو پھر آپ کا بیٹ آپ کی چادر آپ اس کو جیسے آپ طور پر استعمال کر بیجر استعمال کر سکتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوں گے وہ ٹھیک ہے امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آگیا ہوگا آپ سے درخواست سے آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ والی گھنٹے کو لازمی دبائیں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ